ایلو فرینڈز بھلکم ٹو اوی نانیٹنگ آج دیکھیں ہماری کلاس کا سیکنڈ پارٹ ہے اس سے پہلے والے پارٹ میں آپ نے سلائیوں کے بارے میں جانا تھا کہ سلائیوں کتنی طریقے کی ہوتی ہیں اور سلائیوں کے نمبر کتنے ہوتے ہیں اور سلائیوں کو ہم کیسے چوس کر سکتے ہیں اور ان کے نمبر کے حساب سے ہم کیسے انہیں دے سکتے ہیں آج ہم یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس سب طرح کے میرے پاس بول ہیں اس میں ان کے پرکار بتاؤں گی کہ ہمارے پاس ان کتنے طریقے کی ہوتے ہیں اور ہم کس طریقے سے ان کو لے سکتے ہیں اپنے پروجیکٹ کے لیے کس طریقے میں پروجیکٹ بنانا ہوتا ہے اور کس طریقے کا ان لینا ہوتا ہے اگر آپ نے اس سے پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے جو ہماری کلاس کا فرسٹ پارٹ تھا تو اسے آپ ضرور دیکھیں اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور آئی بٹن میں بھی آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں اور اس کلاس کو ضرور آپ دیکھیں گا اور بگینرز کے لیے یہ کلاسز بہت ہی یوسفول ہونے والی ہیں تو ان کو آپ دیکھتے رہیے گا اس میں ایٹوز ایٹ میں آپ کو بتاؤں گی جو بگینرز ہیں وہ بہت ایزی لی اس کے ذریعے سے پنائے سیکھ لیں گے اور بول اور نیڈل کے بارے میں بھی یا جیسے کہ نیٹنگ ٹولز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی جان پائیں گے تو سب سے پہلے چلیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پون کتنے طرح کے ہوتے ہیں تو یہاں پر میں نے دیکھی دو حصوں میں انہیں باٹا ہے ایک طرف یہ میرے پاس کارٹن کے بول ہیں اور دیکھیں اور ایک طرف سیمپل جو بھی ان آپ لیتے ہیں نیٹنگ کے لیے وہ ہیں باقی یہ کارٹن کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کارٹن کے بول اور سیمپل بول میں کیا فرق ہوتا ہے تو یہ دیکھیں گا میں آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں جیسے کہ میرے پاس یہ والے بول ہیں دیکھیں یہ اس طریقے کے دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ میرے پاس دیکھیں کارٹن کے بول ہیں اور یہ تھریپلائی بول ہیں یعنی کہ ہم کروشے کے جو بھی کام کرتے ہیں کروشے کے کام میں ہم ان کو تھریپلائی بول کا یوز کرتے ہیں اور دیکھیں کارٹن کے ہوتے ہیں دیکھیں کوئی بھی آپ سمر کا پروجیکٹ بناتے ہیں یعنی کہ گرمیوں کے لیے تو اس میں ہم یہ کارٹن کے دھاگوں کا یوز کرتے ہیں اور یا پھر آپ جیسے دپٹے پر لیس وغیرہ بناتے ہیں اس میں بھی یہ دھاگے یوز ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں نے دیکھیں اس طریقہ سے یہ لچی کے شکل میں لیا تھا اور یہ اسی طریقہ سے دیکھیں بال کے شکل میں آتے ہیں یہ اس طریقے کے ہوتے ہیں اس میں کافی کلر آتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں اس طریقے کے شیئرڈ بول بھی آتے ہیں یہ بھی ہمارا تھری پلائی بول ہے اور اس سے ہم دوپٹے پہ لیس بنا سکتے ہیں کوئی بھی پروڈیکٹ اپنا بنا سکتے ہیں بہت سندر ہوتے ہیں دیکھیں اس کا بھی use کر سکتے ہیں آپ اب دیکھیں اسی میں آ جاتے ہیں ہمارے پاس یہ 3-ply wool یہ یہ cotton نہیں ہے یہ simple wool ہے جو ہم کروشے میں use کرتے ہیں دیکھیں اس میں بھی کافی color مل جاتے ہیں آپ کو دیکھیں اس طریقے سے اور یہ دیکھیں یہ سب 3-ply wool ہیں اس میں shaded والے wool پہ آتے ہیں اس طریقے کے دیکھیں یہ بھی آپ کو مارکٹ بھی ایزی لی مل جاتے ہیں اور اس سے بھی آپ کروشیے کا کام کر سکتے ہیں ٹوپ وغیرہ بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی اسی میں یہ سب یہ ہمارے ٹھری پلائی بولے اور اب آ جاتے ہیں دیکھیں ہم اس پر یہ ہمارا دیکھیں ٹو پلائی کا بولے دیکھیں کافی باریک ہے یہ دھاگہ دیکھیں اس طریقہ سے اس سے ہم لیس بغیرہ بناتے ہیں دوپٹے کے لیے یا پھر ہم ٹاپ کے لیے لیس بنا سکتے ہیں یا پھر ہم جو نیک میں ڈیزائن بناتے ہیں اس کے لئے ہم اس کو یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی باریک ہوتا ہے اور باریک ہی کروشیا ایک بات اور آپ کو کروشی کا بھی کس طریقہ سے جوز کرنا ہے جتنی باریک بھولوگی آپ اتنا باریک کروشیا لیجئے گا اور جتنی موٹی بھول لیں گے اس کے حساب سے آپ کروشیا لیجئے گا تو یہ تو کیتی ہم نے ٹھری پلائی بول کی بات اب آ جاتے ہیں فور پلائی بول پہ ان کا استعمال کرتے ہیں اب ہم وہ دیکھیں گے تو سب سے پہلے دیکھیں میں آپ کو کوٹن کے بول دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ فور پلائی کوٹن بول ہے دیکھیں اس میں بھی کافی شیڈ آتے ہیں اور یہ ہم سلائیوں سے اس کو بنتے ہیں اور یہ سمر کے لئے ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو کوئی بھی سمر کے پروجیکٹ بنانے ہیں آپ کو ٹاپ بنانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کرتی بنانا چاہتے ہیں یا پھر آپ دیکھیں بچوں کی پجامی وغیرہ بنانا چاہتے ہیں یہ سب سمر کے لئے یوز ہوتے ہیں یہ کارٹن بول ہیں ہلکے کوئی بھی آپ کو اس طریقے کے اپنے پروجیکٹ بنانے ہیں دیکھیں گرمی کے لئے تو آپ اس والے بول کا یوز کیجئے گا بہت اچھا رہتا ہے یہ اور میں اس کی کافی ویڈیوز میرے چینل پر ایویلیبل ہیں آپ آ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور دیکھیں اس میں شیڈ بھی بہت سارے آتے ہیں یہ کافی شیڈ ہیں اس میں میرے پاس اور اس کے علاوہ اب دیکھیں ہم سمپل بول دیکھیں گے دیکھیں سمپل میں دیکھیں ایک یہ آتا ہے ہمارا بیبی بول یہ بچوں کے پروجیکٹ کے لئے ہم یوز کرتے ہیں اس بول کو اور یہ بہت ہی سافٹ ہوتا ہے دیکھیں بہت ہی زیادہ اس کا دھاگہ دیکھیں اس میں روحہ بھی نہیں ہوتا یہ بہت سافٹ ہوتا ہے اس کے لئے ہم بچوں کے جو بھی پروجیکٹ بناتے ہیں وہ ہم اسی بول میں بناتے ہیں اور اس میں آہم 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 آ بول ہمارے پاس دیکھیں ڈیزائنر بول بھی آتے ہیں دیکھیں اس طریقے کے اور سیکوینس والے بھی آتے ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں اس میں تھوڑی سی اس میں بھی شائننگ ہوتی ہے دیکھیں اس کا بول بھی کچھ الگ ٹائپ کا ہوتا ہے یہ بھی بول آپ کو مارکٹ میں بل جاتے ہیں آپ دیکھیں کچھ یہ اس طریقے کے بول آتے ہیں یہ ہم دیکھیں بارڈر کے لیے یوز کرتے ہیں یا پھر ہم بچوں کے پروجیکٹ میں اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں بننے کے بعد اور یہ بہت سوفٹ ہوتے ہیں اگر بلکل سوفٹ تو یہ بچوں کے لیے بہت اچھے رہتے ہیں یہ والے بول آپ دیکھیں گے ہم کچھ اس سے ٹھک والے بول دیکھیں گے یعنی کہ تھوڑے اس سے موٹے دیکھیں گے ہم کہ وہ کس طریقے کے ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ ہماری بول جو ہے وہ دیکھیں یہاں پر یہ فائی پلائے کے بول ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑی موٹی ہے اس سے ہم اسٹرول وغیرہ بنتے ہیں یا پھر اور بھی کوئی پروجیکٹ بنا سکتے ہیں ہم جیسے کہ بیبی سویٹر بنا سکتے ہیں تھوڑا ہمیں دھیلا دھیلا کھلا کھلا بچے کا سویٹر چاہیے تو ہم وہ بنا سکتے ہیں اس سے اور اس کے علاوہ دیکھیں ایک یہ بول آتی ہے یہ دیکھیں یہ بھی اسی میں ہے پرپلائے میں تھوڑی سوفٹ ہوتی ہے یہ بھی بہت اچھی رہتی ہے اور اس کو بھی آپ اس سے بھی اپنے پروجیکٹ بنا سکتے ہیں کچھ بھی اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پر یہ اور زیادہ اس میں ہمارے پاس آ جاتی ہے دیکھیں یہ اور موٹی بول ہے اس سے ہم پائیدان وغیرہ بناتے ہیں یا اسٹرول بھی بنا سکتے ہیں اور جو بھی ہمارے اس طریقے کے پروجیکٹ ہوتے ہیں آپ اس سے پوجہ آسن وغیرہ بناتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں بہت جلدی سے بن جاتا ہے جتنی موٹی بول لیں گے ایک ہمارے پاس دیکھیں اس میں یہ باری بول آتی ہے یہ کوٹن بیس پہ ہے یہ دیکھیں اور اس سے ہم پائیدان بناتے ہیں اس سے پائیدان بہت اچھے بنیں گے اور دیکھیں یہ کوٹن بیس پہ ہے لیکن بہت سوفٹ بول ہے یہ تو یہ دیکھیں گا یہ اس طریقے کی بول ہیں آپ اپنے پروجیکٹ کے ساتھ سے اس میں سے چن سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا پروجیکٹ بنانا ہے اسی کے ساتھ سے ہم سلائیوں کا بھی دیکھیں چین کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں میرے پاس جو بھی سلائیاں ایولیبل ہیں دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ ہمارے پاس جو سلائی ہے دیکھیں میں آپ کو اس کا نمبر دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری چار ایم ایم کے سلائی ہے دیکھیں اور اس کے لیے جو سب سے بہتر بول ہے دیکھیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گی یہ والا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ ہم اس نمبر کی سلاحی سے بنیں گے اور اس کے علاوہ پھر جیسے جیسے سلاحیاں ہماری بڑھتی جائیں گی تو دیکھیں یہ ہیں دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے بول لیں گے آپ سلاحیوں کا نمبر بھی بڑھاتے ہیں جتنی موٹی بول لیں گے اتنا سلاحیوں کا نمبر بڑھائیں گے دیکھیں پانچ نمبر کی صلاحی ہے یعنی کہ پانچ ایم ایم کی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہماری چار پائنٹ پچاس ایم ایم کی نیڈل ہے دیکھیں اور یہ ہماری دیکھیں پانچ پائنٹ پچاس ایم ایم کی ہے اس طرح سے اور یہ دیکھیں یہ ہماری چھ ایم ایم کی ہے تو جیسے جیسے آپ یہ چھ ایم ایم کی نیڈل سے ہم اس والے بول کو بنائے کریں گے دیکھیں اور اگر ہمیں یہ والا وول لینا ہے تو اس کے لئے ہم اور زیادہ نمبر کے سلائے کا یوز کریں گے اور اگر ہم جتنا باریک پول لیں گے تو ہمیں دیکھیں اپنے نیڈل کا سائز بھی اتنا ہی دیکھیں باریک لینا ہے یہاں پر دیکھیں اگر مجھے کارٹن میں بننا ہے تو دیکھیں ہمیں اس طریقے کی یہ والا وول جو میں نے آپ کو دکھایا فور پلائی ہے میں ٹین نمبر کے سلائے سے بنتی ہوں اور جیسے کہ دیکھیں اگر آپ کو اس طریقے کا وول بننا ہے اس کے لئے آپ کو یہ والی نیڈل لینی ہے ٹو پائنٹ پچاس امیم کی تو اس طریقے سے آپ سمجھ گیا ہوں گا جس طریقے کا ہمیں وول لینا ہے اسی طریقے کی ہمیں نیڈل لینی ہے یعنی کہ جتنا پتلہ وول لیں گے اتنی پتلی نیڈل لیں گے جتنا موٹا وول لیں گے اتنی موٹی نیڈل لیں گے اور یہ نیڈل دیکھیں یہ میرے پاس یہ اسٹیل میں یہ نیڈل ہیں المونیا جیسے میں نے آپ کو سلائیوں والے پارٹ میں بتایا تھا کہ نیڈل کتنی طرح کی ہوتی ہیں تو میں نے اس میں آپ کو یہ نیڈل دکھائی بھی تھی یہ اسٹیل کی نیڈل آتی ہیں تو آپ کو یہ کوئی بھی wool یا نیڈل لینی ہے تو آپ آن لائن مانگا سکتے ہیں یا لوکل سٹور سے بھی ان کو پرچیس کر سکتے ہیں اب دیکھیں اب آپ نے اس والے پارٹ میں ان کے بارے میں جان لیا اور نیڈل کے بارے میں جان لیا کہ نیڈل کو ہمیں ان کے ساتھ سے کیسے لینا ہے اب ہم اگلے پارٹ میں نیڈل کو پکڑنے کا طریقہ سیکھیں گے کہ ہمیں نیڈل کس طریقہ سے پکڑ کر ہم نے نیٹنگ کرنی ہے اور اس کے علاوہ ہمیں بھندے کیسے ڈالنے یعنی کاسٹ آن تو اس کے بارے میں ہم اگلے پارٹ میں جانیں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی ٹینک یو